دوستو آپ دیکھ رہے میرا یوٹیوب چینل جس کا نام سوشل میجرہ ٹھیک ہے دوستو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فیس بوک کے جو ڈیلیٹ کردہ میسیج ہوتے ہیں ہم ان کو دوبارہ ریکوور کیسے کر سکتے ہیں اور آج کی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ جب ہم اس کو ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں تو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے کے بعد ہم کیس پراسی سے اس کو دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں آگے بننے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک بھی کر دیجئے گا اچھے سب سے پہلے یہاں پہ میں اپنی فیس بوک کو اپن کرتا ہوں فیس بوک کو اپن کرنے کے بعد یہاں پہ کارنر پہ جو تری لائنز ہیں ان میں چلے جاتے ہیں ان میں جانے کے بعد یہاں پہ سیٹنگ اینڈ پرائیویسی کا جہاں پہ اپشن ہوگا آپ نے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی والے اپشن میں چلے جانا ہے اچھے سیٹنگ اینڈ پرائیویسی میں جانے کے بعد آپ نے آگے سے پھر سیٹنگ والے اپشن میں چلے جانا ہے اچھے سیٹنگ میں جانے کے بعد اب آپ نے اس کو تھوڑا سا سکرول ڈاؤن کر لینا ہے آپ نے جہاں پہ ڈاؤنلوڈ یور انفارمیشن کا اپشن ہوگا آپ نے ڈاؤنلوڈ یور انفارمیشن والے اپشن میں جانا ہوگا اچھا جیسے یہ اوپن ہوتا ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہو چکا ہے اچھا جی یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سم ٹائم کچھ لوگوں کا میسیج کا اوپشن جو ہوتا ہے یہاں پہ شو نہیں ہو پاتا تو جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے کافی زیادہ اوپشن جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں مکمل کے مکمل اوپشن شو ہو رہے ہیں لیکن جب ہمارا پروفیشن ڈیش بورڈ ہوگا تو پروفیشن ڈیش بورڈ ہونے کی وجہ سے ہمارے جو اوپشن ہے وہ مکمل شو نہیں ہو سکیں گے اور نہ ہی جو ہمارا میسیج چیر ڈلیٹ ہیسٹری ہے وہ بھی یہاں پہ شو نہیں ہو پاتا تو لہذا ہمیں کچھ دیر کے لئے پروفیشن ڈیش بورڈ کو آف کرنا ہوگا اچھا یہ آف کرنے کے بارے یہاں سے میں میسیج پہ کلک کر دیتا ہوں میسیج کو سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ نے اس ڈیٹا ارنج کے کون سی طریق سے لے کے کون سی طریق تک آپ چاہتے ہیں اس کے بعد فارمٹ کر لینا ہے آپ نے کہ کون کس فارمٹ میں تو میں یہاں پہ ایش تی ایمل کا ہی چاہوں گا اس کے بعد آپ نے کون سی کوالٹی میں ڈانلوڈ کرنا چاہتے ہیں یہ ڈیٹا تو میں یہاں پہ ہائی پہ رہا کے create file پہ کلک کر دیتا ہوں اچھا یہ create file پہ میں کلک کر دیتا ہوں تو آگے سے آپ نے اپنا پاسور ڈالنا ہے تو یہاں پہ کریائٹ فائلز کے لئے لگا ہوا ہے جیسے ہی پراسیس مکمل ہوتا ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ پینڈنگ کے لئے لگ چکا ہے پندرہ سے بیس منٹ کے اندر اندر یہ پینڈنگ کا اپشن ڈاؤنلوڈ میں تبدیل ہو جائے گا میکسمن دو گھنٹے بھی لگ جاتے ہیں اس پراسیس کو مکمل ہونے کے تو یہاں سے اب تھوڑا سا ویٹ کر لیتے ہیں پندرہ منٹ کے بعد جیسا کہ پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اب میں دوبارہ جا کے چیک کرتا ہوں کہ پراسیس مکمل ہوا ہے اچھا یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اویلبل کوپیز کا جو ہاں پہ ایک اپشن اویلبل ہو چکا ہے یہاں پہ اویلبل کوپیز میں کلک کر دیتا ہوں اچھا یہ اویلبل کوپیز میں کلک کرنے کے بعد یہاں پہ آگے سے ڈاؤنلوڈنگ کا اوپشن یہاں پہ آ چکا ہے یہاں پہ آپ نے ڈاؤنلوڈنگ کے لئے فائل کو لگا دینا اچھا یہاں پہ میں نے ڈاؤنلوڈنگ کے لئے لگایا تھا جیسا کہ یہ دیے سکتے ہیں میری ڈاؤنلوڈ جو ہر فائل مکمل ہو چکی ہے یہ ایٹو میک کی طور پہ زیپ ہو جائے گی یہاں سے اب آپ نے اس کو انزیپ کر لینا ہے یہاں سے میں اس کو انزیپ کر لیتا ہوں انزیپ کرنے کے بعد یہاں پہ بیک آ جاتا ہوں بیک آنے کے بعد میں اپنی فائل مینجر موبائل کی جو انسٹرنل میمری ہے یعنی کہ فائل مینجر کا اوپشن ہوگا تو یہاں سے میں اپنی می فائل میں چل جاتا ہوں یہاں پہ انٹرنل سٹوریج پہ کلیک کر لیتا ہوں اچھا جی انٹرنل سٹوریج پہ کلیک کرنے کے بعد یہاں پہ ڈاؤنلوڈ کا اوپشن آ چکا ہے یہاں پہ میں ڈاؤنلوڈ پہ کلک کر لیتا ہوں ڈاؤنلوڈ کر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ فیس بک آ چکا ہے یہاں پہ فیس بک پہ میں کلک کر لیتا ہوں فیس بک کے کلک کرنے کے بعد آگے سے جو ہے سیکنڈ نمبر پہ میسیج کا اپشن یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا تو میسیج پہ کلک کر لیتا ہوں میسیج پہ کلک کرنے کے بعد آگے سے دیکھ سکتے ہیں کہ جتنے بھی ارچیف میسیج یا سیند میسے یا ان بوکس ہے وہ بھی آ چکا ہے یہاں پہ میں ان بوکس پہ کلک کر لیتا ہوں ان بوکس پہ کلک کرنے کے بعد دیکھ سکتے ہیں جتنے بھی میرے آج تک فرینس سے بات کی ہے یا چیٹ وغیرہ کی ہے وہ ساری کی ساری یہاں پہ مکمل شو کر رہا ہے اگزیمپل کے طور پہ یہاں پہ میں کسی فرینس وغیرہ کو کلک کر کے میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا یہ فرینس اس پہ میں کلک کر دیں اس کے میسے پہ کلک کر اچھا یہاں پہ ایک ایچ تی ایمل کا اوپشن یہاں پہ نظر آ رہا ہوگا آپ کے موبائل میں تقریباً تمام انڈرائیڈ میں یہ اوپشن ایٹو میٹ کی طور پر ہوتا ہے یہ انڈرائیڈ موبائل کا اپنا ورزن ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے پلیس سورسز کو ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے اچھا یہ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ ایچ تی ایمل آپ کے پاس اویلبر نہیں بھی ہے تو پھر بھی آپ میسیج کو بہت سانی دیکھ سکتے ہیں دوسرے طریقوں سے جیسا کہ یہ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہاں پہ میں دوسرے کسی دوسرے فرینڈ کی چیٹ کو دیکھ سکتے ہیں دوسرے فرینڈ جتنے بھی میں نے آج جتنے بھی فرینڈ سے بات کی ہے وہ سارے کے سارے یہاں پہ مکمل ان کی چیٹ وغیرہ جو بھی ہوگی وہ آپ کے سامنے اس طریقے سے یہاں پہ شو ہو جائے گی اس طریقے سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ میں نے بتایا ہے کہ اس کے لئے لازمی ہے کہ پروفیشنل ڈیش بورڈ کا ختم کرنا لازمی ہے اس کو ٹرن آف کر کے ہی آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یہ تھی دوستو آج کی میٹس کی ویڈیو میں اس قطب ویڈیو کو ساندھا ہی انشاءاللہ گلے ویڈیو میں نے بات کریں گے تو تکلے اجازت دیں اللہ حافظ